اسکی ایم نینڈی ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مغدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب چندگڑ کے شہید بھگت سنگھ ائرپورٹ پر کنگنا رناوت کو تھپڑ مارنے کے معاملے پر پولیس نے بھی فوری طور پر ایکشن لے لیا اور اس معاملے میں مزید کاروائی کرتے ہوئے سنٹرل انڈسٹریل انڈسٹری فورسیس یعنی کہ سی آئی ایس ایف سے وابستہ ایک لیڈی کانسٹبل کلوندر کور کے خلاف ایک کیس زرچ کرتے ہوئے تحقیخات کا آغاز کر دیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس دلیر بہن کلوندر کور کو ڈیوٹی سے سسپنٹ بھی کر دیا گیا کیونکہ کلوندر کور نے فلمی دنیا سے سیاسی دنیا میں شامل ہو کر بی جے پی کے بینر پر ہیماچل پردیش کے مندی لوگصبہ کانسٹوینسی سے ایم پی کا الیکشن جیتنے والی کنگنہ رناوت کو سرعام ائرپورٹ پر لگیج کی چیکنگ کے دوران بطاریخ چھ جن بروز جمعیرات کے دن سب کے سامنے تھپڑ رسید کر دیا بتایا جاتا ہے کہ کنگنہ رناوت نے پچھلے سال دیش بھر میں ہوئے کسانوں کے احتجاج کے دوران غیر غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت پروٹسٹ میں شامل تمام خواتین پر ریمارک بھی کیا تھا کنگنہ رناوت نے اس وقت اپنے مو سے کہا تھا کہ اب پروٹسٹ میں شامل ہونے والی خواتین سو سو اور پانچ سو روپے میں اس پروٹسٹ میں شامل ہوئے ہیں حالانکہ یہ خواتین اپنے حق کے لیے اس پروٹسٹ میں شامل ہوئے تھے جن میں سی آئی ایس ایف سے وابستہ لیڈی کانسٹیبل کلوندر کور کی ماں بھی شامل تھی جس پر کلوندر کور کو کنگنہ رناوت کو ان کے وہ جملے یاد آگئے اور پھر انہوں نے زوردار تھپڑ مار کر اپنے دل میں جل رہی آگ کو تھنڈا کر لیا پیشے ہمارے نمائندے ریپورٹہ شیخ جہانگیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکیم نینٹیون نیوز کے ایڈیٹر انچیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکیم نینٹیون کو لائک کرے شیئر کرے اور خولو کرنا نہ بھولے ہدایہ رہی آبی